سبسکرائب دیجئے ہماری یونیو چینل کو اور ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میل آئیکن بھی دبا دیجئے سب سے پہلے دیجئے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکن نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما يؤمرون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرمو اولادکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم قابل احترام معزز سامین بزرگو اور عزیز دوستو اور میری ماں اور بہنیں آج کا یہ پروگرام مدرسہی کی جلسے کے نام پر جمع ناقید کیا گیا در حقیقت یہ پروگرام ہماری نسلوں کی مستقبل کو تے کرتا ہے کہ ہماری اولاد میں ہم دینی تربیت کیسے کریں ہماری اولاد تک ہم اللہ تعالی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسے پہنچائے ہماری ایک والد اور ایک والدہ ہونے کے ناتے اولاد کے تعلق سے جو ذمہ داری ہیں اس کو ہم کیسے ادا کریں اس طرح کے پروگرام سے بچوں میں حوصلہ افضائی ہوتی ہیں ان کے دین کی جانب دینی تعلیم کی جانب ان کی رغبتیں بڑھتی ہیں لہذا اس طرح کا پروگرام کرنے والے بھی قابلِ مبارک باد ہیں اس میں حصہ لینے والے بھی قابلِ مبارک باد ہیں اور آپ تمام کے تمام جو یہاں ان معصوم بچوں کی حوصلہ افضائی کے لئے تشریف لائیں آپ تمام بھی قابلِ مبارک باد ہیں یہ مجلس ہماری مجلس دینی مجلس ہیں کہ یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں بچوں کے ذریعے بھی سنائی گئیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں ذمہ داری سپرد کی ہے اس ذمہ داری کو ہم کیسے ادا کریں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآنِ کریم کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کی ہیں اور زخیرہِ حدیث سے ایک حدیثِ پاک اسی تعلق سے پڑی ہے بس میں انہی دونوں قرآنِ کریم کی آیت اور حدیثِ مبارکہ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی بچوں سے خوشارش ہے کہ شور بلکہ نہ کرے چپ چاہ بیان سننے دیں تمام بچوں سے خوشارش ہے کہ چپ چاہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائے اور بہت بڑی مہربانی ہوگی اللہ رب العزت قرآنِ کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنون قو انفوسکم و اہلیکم اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو یعنی اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کا اینن بننے سے بچاؤ یا اللہ تعالی نے ہم تمام کو اس دنیا میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہیں کہ یہ جو دنیا اور یہ دنیا کی زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے اس میں یہ فکر تم تمام کو مرد کو بھی باپ ہونے کی حیثیت سے عورت کو بھی ماں ہونے کی حیثیت سے ہر ذمہ دار کو ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنے اہل و ایال کی بابت یہ فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح جہنم کا ایندن ہونے سے بچائیں عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جہنم کا تعلق کافر سے ہیں لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اپنے اہل و ایال کو جہنم کا ایندن بننے سے بچائیں قرآن کریم کے مفسر جریر القدر مفسر اللہ ما آلوسی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب روح المعانی مشہور ہے آپ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ارنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت سزا ان والدین کو ہوگی جنہوں نے اپنے اولاد کی دینی فکر نہیں کی جنہوں نے اپنے اولاد کی اس دنیا کے اندر دینی فکر نہیں کی ان تک اسلام مکمل پہنچانے کی فکر نہیں کی تو ایک باپ ہونے کے ناتے اور ایک ماں ہونے کے ناتے مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہیں کہ اسلامی تعلیمات اپنی اولاد میں منتقل کریں اور اسلام کا تو پیغامی یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے جب پہلی سانس لیتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اب اسلامی تربیت کا دور شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو تمہیں یہ نعمت دی ہے اس پر سب سے پہلا کام مسررت کا اظہار کریں خوشی کا اظہار کریں یہ اولاد کی تربیت میں اولاد کے حقوق میں سے ہیں جس طرح ایک باپ ہونے کے ناتے ایک ماں ہونے کے ناتے بہت سے فضائل آپ تمام نے سنے ہوں گے کہ باپ جنت کا دروازہ ہیں اور ماں ماں کے قدموں میں جنت ہیں کہ یہ والدین کے فضائل ہیں دوسری طرف مذہب اسلام میں اللہ تعالی نے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماباب کو بھی بچوں کی حقوق دیے ہیں کہ ان حقوق کو ادا کرنا ماباب کی ذمہ داری ہے وہ حقوق کیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر پہلا حق کیا مسررت کا اظہار چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو کہ خوشی کا اظہار کریں یہ نہ ہو کہ لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اور لڑکے کی پیدائش لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی یہ خفرانہ ریواج کہ لڑکیوں کی پیدائش معیوب سمجھی جاتی تھی ناراضگی کا سبب ہوتی تھی اسلام نے یہ تعلیم دی کہ پیدا ہونے والا بچہ یا لڑکا ہو یا لڑکی خوشی کا اظہار کریں مسررت کا اظہار کریں اور اس کا دوسرا حق اس کے رشتہ داروں کا دوست احباب کا کہ اس کو دعائیں دیں بچوں کو بھی دعائیں دیں والدین کو بھی دعائیں دیں اس آنے والے بچے کو جس نے دنیا میں قدم رکھا ہے کہ دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اس کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اللہ اس کے دین اسلام پر چلنے والا بنائیں اللہ اس کی اسلامی تربیت کرنے کی اس کے والدین کو توفیق ادا فرمائیں تیسرا اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کا بہتر نام رکھیں تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کا بہتر نام رکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہیں اور نام رکھنے میں بہتر سے مراد یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو نبیوں والا نام رکھیں اللہ کی صفات والا نام رکھیں صحابہ والا نام رکھیں اولیاء اکرام کا نام رکھیں نیک لوگوں کا نام رکھیں جتنا ہو سکے اچھا نام رکھیں لڑکی ہیں تو صحابیات کا نام رکھیں ازواج متحرات کا نام رکھیں اسلام کی وہ پاکیزہ خاتون کا نام رکھیں ایسا نام رکھیں کہ جس کا معنی اچھا ہوں کہ نام کے اثرات انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں اسی لئے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حکیم الامت حضرت تانویر رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا کرتا تھا اس نے ایک دن اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد حضرت تانویر رحمت اللہ علی سے یہ درخواست کی کہ میرا بچہ جس کا علاج کر کے میں تھک چکا ہوں لیکن اسے شفا نہیں ہو رہی اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی تو ان کے پیر و مرشد حضرت تانویر رحمت اللہ علی نے ورمائے کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کے والد نے بتایا کہ اس کا نام کلیم ہے اور کلیم کا ایک معنی ہوتا ہے زخمی ہونا تو آپ نے اس بچے کا فورا نام بدلا اور اس کا نام سلیم رکھا سلیم کا معنی ہوتا ہے شفایاب تندرست نام بدلنا تھا کہ بچے کی وہ بیماری اور بچے کی تکلیف دور ہو گئیں لہذا اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ نام کا اثر بچے کی زندگی میں ہوتا ہے آج ہمارے یہاں ایک ریواج بن پڑا ہے کہ نام ہمارے بچے کا ایسا ہو جو دنیا میں کسی کا نہ ہو ہمارے بچے کا نام ایسا ہو جو رشتداروں میں کسی کا نہ ہو پھر نہ اس کا ترجمہ نہ اس کا معنی اسلام سے اس کا تعلق ہے یا نہیں سب سے بہتر نام وہ ہے کہ جو بچے کی زندگی پر جس کا مفہوم اچھا اثر کرنے والا ہو نبیوں کا نام ہو صحبہ کا نام ہو صحابیات کا نام ہو چاہے وہ پھر رشتداروں میں ہو خاندان میں ہو لیکن ہماری چاہت ہو کہ ہمارے بچے کے تعلق سے اسلام نے جو ہمارے حقوق ہم پر عائد کیے ہیں ہم نام بہتر رکھیں اسی طرح چوتہ حق در حقیقت یہ تیسرا حق ہے اور اس کے بعد چوتہ حق نام رکھنا ہے تیسرا حق بچے کی پیدائش پر اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے دائیں کان میں ازان دی جائیں بائیں کان میں اقامت کہی جائیں علمہ نے لکھا ہے کہ یہ پیغام ہے کہ اس بچے کو اس دردی پر سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا جائے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنایا جائے پھر دنیا کے اندر اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے اس کے بعد ایک والدین کا اسلامی حق پانچوہ حق تحنیق یہ اسلامی حقوق کا تذکیرہ اور ذکر میں اس لئے کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام میں عام دور پر والدین جمع ہوتے ہیں اور یہ حقوق ہم تمام کا جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے ماں باپ پر بچوں کے تعلق سے کیا حق دی ہے کیا ہم نے ان حقوق کو اپنے اولاد کے لئے ادا کیا نہیں پانچوہ حق تحنیق 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 کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر یہ عمل سنت ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ عمل نہیں ہے لوگوں کو پتا تک نہیں ہے تحنیق اس کو کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کسی بزرگ یا کسی نیک شخص والی صفت شخص پرہزگار شخص کہ اس کی زبان سے اس کے موہ سے لگا ہوا کوئی خجور یا کوئی میٹھی چیز بچے کی زبان پر لگائی جائے اسے تحنیق کہا گیا ہے صحابہ اکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیق کرائی ہیں آج ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے یہ سنت ہیں لوگ رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں یہ سنت پر عمل نہیں ہے اور ہم نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نیک شخص کی اس ولی صفت شخص کے اثرات بچے کی زندگی میں مرتب ہوں اور اسلام کا ایک ایک حکم دینی اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ دینے والا ہیں کہ جب تحنیق کرائیں گے اور اس کے حلق میں جب مٹھاس کا اثر ہوگا تو اب اس کے جسم کے آزہ حرکت کریں گے اور یہ حرکت کا اثر اس کے دماغ پر ہوگا تو اسلام نے ہمیں وہ حقوق دیئے وہ طریقے دیئے جو ہمارے لئے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ من ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ من ہیں اس کے بعد جو حقوق ہیں کہ اب بچے کا نام رکھنے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کی جانب سے عقیقہ کیا جائے بہتر یہ ہے کہ ساتوے دن ہو یہ عقیقے کا عامل ساتوے دن ہو اگر ساتوے دن نہ کر سکیں تو پھر جب چاہے بعد میں کر سکتے ہیں لیکن ساتوے دن کی ریایت کریں یعنی جس دن بچہ پہلا ہوا ہے اس دن کے ایک دن پہلے جب بھی بات میں کرنا ہو حقیقہ کریں یہ عمل بھی مستحب ہیں اس کا فوائد یہ ہیں کہ اگر بچپن ہی میں کر دیا جائے تو بچہ آفت بلا مسئیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اور یہ عمل مستحب ہیں ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن والدین کو دیا ہے وہ اپنے بچوں کی جانب سے اب والد اور والدہ ہونے کی حیثیت سے اپنے ان حقوق کو ادا کریں کہ اس کے اثرات بچے کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں اور بچے کی خوشی میں خود بھی کھائیں اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں دوست احباب کو بھی کھلائیں اور گربہ میں گربہ کو بھی کھلائیں کہ اس طرح بچے کے حقوق کو ادا کریں اور پھر سر کے بالوں کو مڑائیں سانتوے دن یہ اسلامی حق ہے اسلام نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ گوان کرتے ہوں کہ تم دنیا میں دردی پر ایسے ہی چھوڑ دیا گئے ہوں ہرگز نہیں ہم نے تم کو زندگی گزارنے کی اصول زوابط اور طریق دے کر دنیا میں بھی جائیں تو یہ بھی اسلامی حقوق ہیں کہ بچے کا عقیقہ کرنے کے بعد سانتوے دن اس کے بالوں کو اتارا جائیں اور پھر اس کی بقدر اس کی وزن کے بقدر چاندی یا اس کی مقدار اس کی قیمت صدقہ کی جائیں غریب میں دی جائیں کہ یہ ہے بچے کے حقوق ایک والدین پر جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب یہ بچپنے کے دور سے والدین کے پاس بڑا ہوتا ہے تو پہلا دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچہ صرف ہستا ہے اور روتا ہے اگر اسے کوئی چیز چاہیے تو وہ روتا ہے جب اس کی ضرورت پوری ہو جائیں تو وہ ہستا ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کا احساس بچے کو نہیں ہوتا لیکن بڑوں کی زندگی کے اثرات اس معصوم پر مرتب ہوتے ہیں کہ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں اپنے بچے کے سامنے اسلامی حقوق کو ادا کریں گھر کے اندر نمازوں کو ادا کریں کلام پاک کی دلاوت کو ادا کریں اسلامی سچ بولیں جھوٹ سے بچیں اپنے اس معصوم کے سامنے گناہ نہ کریں جرائم نہ کریں یہ بچہ گیر شعوری طور پر اس کے اثر کو اپنی زندگی میں لیتا ہے جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے اب جب کچھ سوچ بوجھ آتی ہے اب والدین کی ذمہ داری ہے کب اس سے اسلام کی تعلیمہ سکھ لائیں اب اس کی جو تربیت ہوں یہ اسلامی نظام کے مطابق ہوں اللہ کی معارفت سکھ لائیں اسی لئے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین اپنے بچے کو سب سے پہلا لفظ اللہ سکھاتے ہیں اللہ اسے ثوابتہ فرماتے ہیں سب سے پہلا لفظ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بولنا شروع کریں تو لفظیں اللہ سکھایا جائیں اور اسے جب جس طرح وہ آگے بڑھیں اسلامی تعلیمات اللہ کا تعرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسے بتلائی جائیں نماز کی اہمیت بتلائی جائیں اسلام کے متعلق اسے بتلائی جائیں جب بچے کی عمر اس دور تک پہنچ جائیں کہ جب وہ خود اپنے تمام کام کو کر سکیں تب اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کیسے کہتے ہیں یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہیں اللہ تعالی نے ہم تمام کو ایمان اسلام امانتاً دیا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ اس دولت سے محروم ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کو اس اسلام کو اپنی نسلوں میں اپنی اولاد میں منتقل کر کے جائیں اور یہ منتقل کیسے ہوگا یہ منتقل اس وقت ہوگا کہ ہر والدین اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا کہ ماں بھی ادا کرے گی باپ بھی ادا کرے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائیں جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ماں اپنے بچے کو سکھا دی ہیں تو استاذ سے زیادہ بچہ اس اصل کو اپنی زندگی میں لیتا ہے کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں یہ ہمارے نبی کی سنت ہیں جائیں تو سلام کریں اپنے بڑوں کا اکرام کریں اپنے بڑوں کو سلام کریں اسی طرح جب گھر کا دروازہ بن کریں تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بن کریں تاکہ وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جائیں جب خانہ خائیں تو بچوں کو بتائیں کہ آپ کو تعلیم دی گئی مدرسے میں آپ اس کی پریکٹس کریں اپنے گھر میں کہ خانہ خائیں تو بسم اللہ سے خائیں بسم اللہ پڑھ کر خائیں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ دسترخان سے دور ہو جاتا ہے جب بچہ اپنے والدین سے بار بار اس طرح نبی علیہ السلام کی تعلیمات سنتا ہے تو اس کی زندگی میں اسلام کا پیغام پہنچتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اس کی اہمیت آپ کے فرمانات کہ اہمیت بچے کی زندگی میں مرت منتقل ہوتی ہیں اور یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہیں اس لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعین کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہیں وکلکم مسئولن رعیدی اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کی بابت کہ تم ہاں کی حیثیت سے دنیا میں تمہاری ذمہ داری ہم نے دی دی تمہیں ہم نے اولاد دی دی تم نے یہ ذمہ داری کو عدا کیا یعنی اسلام سکھلایا یعنی ہمیں دنیا کا علم سکھلانا ہے یہ ہماری بچے کی ضرورت ہے اسی سے وہ آگے بڑھے گا اسے دنیا کیا ہے پتا چلے گا لیکن اسلام یہ ہمارے بچے کا مقصد ہے اتنی تعلیم اس تک پہنچا دینی ہے کہ وہ اپنی آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچاننے والا ہو تو یہ جلسے کا مقصد بھی کہ مدرسے کی ترقی ہو اس تعلیم کی ترقی ہو قرآن کریم کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اہمیت ہمارے بچوں میں ہو یہ اس وقت ہوگا کہ اس کی فگر والدین کے اندر ہو کہ یہ ہمارا بھی فریضہ ہے یہ صرف استاد کا یہ صرف پڑھانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے پڑھانے والا آپ کے بچے کو اسلامی تعلیم پڑھائے گا قرآن کریم سکھلائے گا اسلامی احکامات سکھلائے گا لیکن اس کی عملی مشک بچے کے والدین گھر کے اندر کرائیں بچے نے خانے سے پہلے دعا پڑھی یا نہیں اس کی ذمہ داری والدہ کی ہے کہ میرا بچہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سندت پر عمل کرتا ہے نہیں میرے بچے نے آج وہ پورے دن کی نماز پڑھی یا نہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی اس وقت ذمہ داری ادا ہوگی کہ والدین خود ات عامال کو اپنی زندگی میں کرنے والے ہو لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ نمازی ہو ہمارا بچہ نبی علیہ السلام کی سندتوں پر عمل کرنے والا ہوں اور خود والد اور والدہ کی زندگی میں نماز نہ ہو تو پھر اس بچے کے اندر یہ اسلامی تربیت منتقل نہیں ہو سکتی منتقل اسی وقت ہوگی جب ذمہ دار خود ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے والا ہوں جب ایک معصوم بچے کے تو غیر سوری طور پر آپ کا بچہ چاہے بستر میں ہیں نین میں ہیں معصوم ہیں لیکن اس کی زندگی پر اثر مرتب ہوتا ہے جب یہ دین بڑھتے ہوئے اس کی عمر آگے بڑھتی ہے اب اس میں سمجھ ہو جاتی ہیں اور یہ احساس لیتا ہے کہ نماز کے بغیر ہماری کامیہ بھی نہیں ہیں اب یہ بھی اپنے والد محترم کے ساتھ مسجد کا روح کرتا ہے لیکن گھر میں جب اس کا بچپنے کا دور گزر رہا ہوں اور اس کا والد نماز سے غافل ہوں کبھی نہ جاتا ہوں اب بچے کی زندگی میں بھی اسلامی تعلیمات کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار گھر کا والی ہے اسی کو اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کا اندھن بننے سے بچاؤ اللہ تعالی نے صرف اولاد کے بارے میں نہیں فرمایا اپنے آپ کو بھی یعنی کو زندہ کرو خود بخود تمہاری اولاد کی زندگیاں اسلام پر آ جائے گی اور یہ اسلام پر لانا ہر والدین کی ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے اب اس کو ہم کیسے اسلامی تعلیم اسلامی تربیت اپنے بچوں کی کریں تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہیں آپ فرماتے ہیں اکریم اولاد کم کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اچھا سلوک کرو ان کو عزت دو اکرام سے پکارو یہ نہیں کہ آپ کبھی توجہ ہی نہ دو بچہ گلدی کریں خاموش بچہ گلت کام کریں آپ خاموش محبت کی بنیاد پر کش نہ بولو اور جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اتنا بولو کہ بچے پر ظلم ہو جائیں بچے پر جبر ہو جائیں اسلام کی تعلیم یہ ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکریم اولاد کم چاہے تم باپ ہونے کے ناتے مقام و مرتبے میں بڑے ہوں ماں ہونے کے ناتے خاتون اپنے بچے سے مقام و مرتبے میں کئی گناہ بڑی ہیں لیکن پیارا اقار اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو عزت دو اقرام دو عزت سے بلاؤ عزت سے سمجھاؤ جب اس طرح تم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے بچوں میں آپ کی بات ماننے کا جذبہ ہے یہ نہیں کہ بولے نہیں تو مہینوں تک نہیں بولیں اور جب بولنے پر آئیں تو بچوں کو گالیاں دیں جب بولنے پر آئیں تو بچوں کو مارنے لگے اور اتنا مارے کہ جو ظلم ہو جائیں یہ تربیت کا طریقہ نہیں اسلام نے تربیت کا طریقہ سکھلا ہے یہ کہ سروع سے اپنے بچوں کو اکرام دو انہیں عزت دو گلتی کریں انہیں تنبی کرو انہیں سمجھاؤ اور جب کوئی اچھا کام کرے ان کی ہو ان کے انسلہ افضائی کرو اور گلتی کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرو زوردستی ظلم نہ کرو اپنے روب اور دب دبے سے نہ بچوں کو نہ ڈھراؤ اسی طرح یہی معاملہ نبی صلی اللہ نے مردوں کو بھی دیا ہے کہ گھروں کے اندر دنداری کو پیدا کرنے کا اسلامی تربیت کو زندہ کرنے کا طریقہ یہی ہے اپنے اہل وعیال کے ساتھ اگرام سے پیش ہماری یہاں معاملہ الٹا ہے کہ جب کوئی بولتا نہیں تو مہینوں تک نہیں بولتا اور جب بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے کہ اڑوس پڑوس سب سنتے ہیں جب بولنے پہ زندوں اولاد کو حکم دیا گیا کہ اپنے بڑوں کی قدر کرو اسی میں تمہاری آخرت کی کامیابی ہیں کہ اگر تمہارے بڑے غلط بھی ہوں کسی معاملے میں تب بھی ان کے خلاف والدین کے خلاف اوف تک نہ کہو تو میرے دوستوں یہ جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کے معاملے میں ان کی حوصلہ افضائی ہوں اب ان کے اندر اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم پہلو ہوں اسی کے لیے یہ مقاطب کا یہ مدرسے کا نظام ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس نظام کو مضبوط بنائیں اور یہ مضبوط ہے اسلامی تعلیمات نسلوں میں منتقل کرنا کہ اپنے مدرسوں کو ڈیولپ کرو اس کو اپ ڈیٹ کرو اس کی ضروریات کو مہیا کرو بچوں کی تعلیموں کے لیے جن جن چیزوں کی ضروریات ہیں ان تمام اسباب کو مہیا کراؤ یہ آج آپ تمام کا یہ انتظام کرنا اور یہ سارا منیجمنٹ کرنا یہ کوئی دنیاوی کام نہیں یہ دینی کام ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عجر عطا فرمائیں جن کا مال بھی لگا ہے ان کو بھی عجر ملے گا جن کی محنت لگی ہیں ان کو بھی عجر ملے گا جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر عطا فرمائیں گے یہ ہماری نوجوان نسکوں میں اسلام پہنچانے کا اسلام منتقل کرنے کی ایک مہم ہے جو نبی صلی اللہ نے مسجد نبی میں چلائی تھی آپ نے اصحاب صفحہ یعنی وہ صحابہ اکرام جو آپ کے پاس سیکھتے تھے وہ کہاں آتے تھے وہ مسجد میں آتے تھے تو یہ ہمارا ایک نظام ہے اسلام اپنی نسکوں میں منتقل کرنے کا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کو مضبوط کریں کہ ہم اس پڑھانے والے مدرس سے ملیں اس کی کیا کیا ضروریات ہیں اس کو پورا کریں اپنے بچوں کے متعلق خیر خبر لیں بچوں کے تعلیم کا معاملہ کہاں تک ہیں اب گھروں کے اندر اس کو عملی مشک کرائیں اسے پوچھیں کہ آپ مدرسے میں تو سکھ کرائیں لیکن آپ گھر میں جب بیت الخلہ جاتے ہیں جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو جو دعا آپ کو آپ کے استاد محترم نے سکھلائی وہ پڑھتے ہیں یا نہیں یہ ماں کی ذمہ داری ہیں اسی لئے تو ماں کی غور کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احتمام کریں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر والدین اپنے بچے کو روزانہ کچھ وقت دیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس موبائل نے جو ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جو وقت باپ کو اور ماں کو اپنی اولاد کو دینا چاہیے وہ موبائل کے اندر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہے ہیں روزانہ اپنے گھروں میں کچھ وقت دے کریں چاہے وہ پانچ منٹ ہو یا دس منٹ اپنی اولاد کو وقت دیں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں انہیں سوج بوش سکھلائیں انہیں اسلامی تعلیم سکھلائیں اگر آپ کو نہیں آتی تو کسی بھی سکھلائیں سنائیں صحابہ اکرام کی صیرت اور پاکیزہ زندگی اپنے گھروں میں پڑھیں قرآن کریم کو پڑھیں احادث مبارکہ کو پڑھیں چاہے تھوڑا سا ہوں لیکن ایک والدین کا ذمہ داری کے ساتھ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھنا ان کو وقت دینا پھر ان کے لئے کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریتنا خرد اعیون کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ دعا سکھ لائی ہے اور ہر انسان یہ دعا مانتا ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا مفسرین نے لکھا کہ آنکھوں کی تھندک سے مراد یہ ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جب آپ اسلامی تربیت کریں گے تو وہ بچہ بڑا ہونے تک آپ کی آنکھوں کی تھندک بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اولاد کو ان کے والدین کے حق میں آنکھوں کی تھندک بنائیں اور اس سوسائیٹی میں جو مدرسہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین دگنی رات دگنی تربیات سے نوازیں اور آج کے اس پروگرام میں ہر طرح سے حصہ لینے والے مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے فکری اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہتر بدل عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے اس سوسائیٹی میں پڑھانے والے استاد محترم جن کی محنت کی بدولت یہ پروگرام سجا اور یہ پروگرام پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر بدلہ عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ ان کو ملوڑا